بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سمینا جم ریسپیز اور میں ہوں آپ کی میزبان سمینا ناظرین آج ہم بنانے جا رہے ہیں چٹپٹ اور مزے دار چائنیز رائس امید ہے کہ ناظرین آپ کو میری یہ ریسپی بھی میری دوسری تمام ریسپیز کی طرح بہت پسند آئے گی تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک اور شیئر کر دیں اور آپ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز جلد اور بروقت آپ لوگوں تک پہنچتی رہے تو ناظرین چلیں ہم اپنی ریسپی کی طرف بھڑتے ہیں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں چائنیز رائس ڈیفرنٹ سٹائل میں اور اگ کے بغیر چلیں ناظرین ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو سٹارٹ آج ہم بنا رہے ہیں چائنیز رائس ہم نے لیا ہے تقریبا ہم نے لیا ہے اس میں چاہ ٹیبل سپون گھی اور اس کو ہم اچھی طرح سے گرم کریں گے اور گرم کرنے پاس ہم اس میں ڈالیں گے پیاز میں نے اور ان کو میں نے کاٹ لیا ہے اور کاٹنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے اور پیاز کو ہم کریں گے براؤن یہ ناظرین یہ دیکھیں پیاز ہو چکا ہے براؤن ہم نے اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا بس ہلکا سا براؤن کرنا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ میں نے سات ادد سبز میرچ اور لسن ادرک لے لیا تھا اور ان کو کٹھا پیس لیا تھا یہ ہم اس کے لئے اڈ کریں گے اور سات میں سوچیں ادر ٹھیک ہے ہم نے لے کے بریٹ چاپ کر دیا تھے وہ ہم اس کے لئے اچ ریگے ایک چمز دھنیا اور زیرہ کالیا بیرک اگنے کا پانے کریں کائنات باسمتی چاوڑ لیے ہیں ونکے جی اور ساتھ میں میں نے لیا ہے شملا میرچ مطر اور گاجر اور بندگو بھی اور چکن جناظرین یہ دیکھیں ہم نے اس میں چکن بھی ایٹ کر دیا ہے میں نے لیا تھا ایک پاؤ چکن اور یہ سماع مجزہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک نمک ہم اس پر ضرورت استعمال کریں گے کامیہ زیادہ آپ اپنے پیاسکنگ تابر کر سکتے ہیں میں اس میں ڈال رہی ہوں 2 ڈیبل سکون نمک نمک ہم نے اس میں ڈال دیا ہے 2 ڈیبل سکون نمک آپ نمک کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اپنی چوئس کے مطابق اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ویجٹیبلز ہم نے ایک ادر شملا میرچ لے کر اس کو بریگ بری کٹ لیا تھا اور تھوڑی سی میں نے بندگو بھی لی تھی اس کو بریگ کٹ لیا تھا مطر لیا تھا میں نے ایک پیالی چھوٹی پیالی میں نے مطر لیا تھا اور یہ میں نے لیا تھی گاجرین سب کو میں نے بریگ بری کٹ لیا اور سب کو ہم اس کے اندر ڈال کے فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں ناظرین ہم نے ویجٹیبل کو ڈال دیا ہے اور ڈال کے اس کو ہم آئس آئس سب ہونیں گے اور جیسے ہی یہ ہلکا سا پانے ریلیس کریں گی تو ہم اس کے اندر ڈال دے کے رائس میں نے لیا تھے ایک کلو رائس اور اس کو میں نے بوائل کر کے رکھ لیا تھا اور اب وہ رائس ہم اس کے اندر ڈال کریں گے یہ ہم نے لیا تھے ون کیجی رائس اور یہ ہم اس کے اوپر کھلا دیں گے اچھے طرح سے اس کے اندر ڈال دی ہیں رائس اور اب ہم ان کو لگائیں گے دم اس کو ہم رکھیں گے سائٹ پہ اور ہم اس کے اوپر رکھیں گے ایک ادر توا اور اس کو ہم کریں گے 5 میند تک ہم اس کو مکمل طور پہ فل فلیم پہ اس کو گرم کریں گے اور اس کے بعد ہم کڑائی کے اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو لگا دیں گے دم اس کو پندرہ سے 20 میند تک ہرکی آج پر دم لگائیں گے چاولوں کو دم آ چکا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ چاول ہمارے سٹیج پر پہنچے ہیں تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں چاول ہمارے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور اب ہم ان کو مکس کرتے ہیں یہ ناظرین یہ دیکھیں ہمارے چانیز رائس بلکل بند کے تیار ہو چکے ہیں امیر ہے کہ آپ لوگوں کو میری آت کی رسپی پسند آئی ہوگی مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں کہ آپ کو میری آت کی رسپی کیسی لگی تو اس کے ساتھ کی اپنی میزبان سمینہ انجم کو دے اجازت اپنا رکھے دیر سارا خیال دعا میں رکھے یاد خوش رہیں آباد رہیں اچھا کھائیں اچھا سوچیں اور ایک کسی کے ساتھ اچھا سنو کریں فیر مالی اللہ اللہ حافظ